اسلام علیکم فرنڈز گھرداری وید بوشی میں خوش آمدید آج کی نئی ریسپی میں لائی ہوں مزیدار بھنڈی ریسٹورنٹ سٹائل یہ بہت ہی مزید کی بنتی ہے تو چلیں چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے ہم نے ایک پاہ کے قریب بھنڈی لے لینی ہے اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اور پھر اس کو کٹ کرنا ہے ہمیشہ واش کر کے کٹ کریں تاکہ اس کی لیس نہ بنیں یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھنڈی لیتے ہوئے آپ نے کس چیز کا خیال کرنا ہے یہاں میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بھنڈی پکڑوں گی اگر تو اس کی ڈنڈی آرام سے ٹوٹ گئی تو وہ صحیح بھنڈی ہے پکانے والی ہے اور اگر ڈنڈی نہ ٹوٹی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیچ پکے ہوئے ہیں چلیں اب یہ ایک بھنڈی پکڑ کے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی ڈنڈی نہیں ٹوٹ رہی اتنی کوشش کے باوجود بھی اس کی ڈنڈی نہیں ٹوٹی ویسے پھڑ گئی ہے لیکن ڈنڈی نہیں ٹوٹی اب ایک اور لے لیتے ہیں اس کی ٹرائی کرتے ہیں اس کی بھی ڈنڈی نہیں ٹوٹ رہی اب ایک اور لیتے ہیں اس کی دیکھیں کتنی آرام سے ٹوٹ گئی ہے ڈنڈی تو آپ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں تو بہت اچھی بھنڈی بنا کرے گی ہے آپ کی اب یہاں پر ہم لے لیں گے دو ٹیبل سپون کے قریب آئل اور اس کو گرم ہونے رکھ دیں گے اب یہ گرم ہو گیا تو اس میں ہم نے بھنیاں ایڈ کر دینی ہے یہ سب بھنڈی ایڈ کر دیں گے ہم اور آگ جو ہے وہ ہم نے ہلکی رکھنی ہے ڈی فرائے ہوکے تیار ہے اب ہم نے یہاں پر ہم نے ایک پاو کے قریب ٹوٹر لے لیے ہیں اور ایک پاو کے قریب ہی پیاز بھی لے لیے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک ٹی سپون کے قریب نمک ایک ٹی سپون سرخ مرش پاوڈر آدھا ٹی سپون حلدی آدھا ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون پیسہ سوکا دھنیا ایک تہائی حصہ کلونجی ایک جو تھائی حصہ رائی دانا اور ایپل سائیڈر وینیگر جو کہ اینڈ پر ایڈ ہوگا اور یہاں پر ہمارا ایک اور انگریڈینٹ ہے اجوین اس کو بھی ہم نے ایک تہائی حصہ لینا ہے ایپل سائیڈر وینیگر اینڈ پر ایک ٹیبل سپون ایڈ کریں گے لے جی یہ بھندی تیار ہے فرائی ہو کے اس پوائنٹ پر اب ہم انین اڈ کر دیں گے انین اور ٹیماتو ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنے پہلے انین فرائی کریں گے پھر پانچ منٹ بعد ہم یہ ٹیماتو اڈ کریں گے یہ لے جی ٹیماتو اڈ کر دیئے اس کے بعد اب ہم مسالہ اڈ کر دیں گے اب بھندیاں بلکل تیار ہیں اس پوائنٹ پر ہم ایپل سائیڈر وینیگر اڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ریسپی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ